سروہی کے پنڈوڑا سے ہے جہاں بناس ہائیوے پر ایک کار اینیتری تھوکر پولیا سے نیچے گر گئی اس میں کار سوار یوک کی موت ہو گئے جبکہ اس کے پتا گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے جانکاری کے مطابق ہریانہ نوازی اشوک کمار اور ان کا بیٹا موہد گزرات کے گاندھی دھام سے ہریانہ کی اور جا رہے تھے تب ہی کار اینیتری تھوکر پولیا سے نیچے جا گری اس حادثے میں بیٹے کی موت ہو گئے جبکہ پتا گھائل ہو گیا تو وہیں سوشنا کے بعد پولیس موکے پر پہنچی اور گھائل کو اسپتال میں پہنچایا جہاں سے اسے گمبھیر حالت میں ہونے کے چلتے پراتمی گپچار کے بعد ہائر سینٹر کے لیے ریفر کر دیا گیا پنڈوڑا میں سرک حادثہ ہوا ہے جہاں پر اینیتری تھوکر ایک کار پولیا سے نیچے گر گئی اس حادثے میں کار سوار بیٹے کی موت ہو گئی تو وہیں پتا گمبھیر اپ سے گھائل ہو گیا سوشنا کے بعد موکے پر پہنچی پولیس نے گھائل پتا کو اسپتال پہنچایا جہاں سے اسے گمبھیر حالت میں ہونے کے چلتے پراتمی گپچار کے بعد ہائر سینٹر کے لیے ریفر کر دیا گیا گزرات کے گاندھی نگر سے یہ لوگ ہریانہ کے لیے نکلے تھے لیکن اس دوران بیچ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے اس قبر پر ادھیک اپ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہمارے سمواد آتا ہے یوسف مینن یوسف کیا یہ حادثہ ہے کیسے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور فیلحال گمبھیر گھائل پتا کی کیا حالت ہے جی آسیس میں بتاؤنا چاہتا ہوں کہ سرگن تھانہ چیتر کے بنا سائیوے پر گروہ راتری ہریانہ نیوازی اصوک کمار وہ ان کا پتر موہیت گزرات کے گاندھی دام سے ہریانہ ان کی کار سے جا رہے تھے سرگن تھانہ چیتر کے بنا سائیوے پر ایک پول بنا ہوا ہے جس پر کار اصدلت ہو کر کار کھڑے میں گر گئی اس تانیے لوگوں نے سوچنا سرگن پولیس کو دی جس پر سرگن تھانہ ادھکاری چکل اور ڈاگی سہیت پولیس آتا بوکے پر پہنچا قریب ایک گھنٹے کی مسکت کے بعد کار سے پتا پتر کو باہر نکال کر ایک سو آٹھ ایمپولیس کی بدستے سرگن راج کی اصفیتال پہنچایا گیا جہاں چکیت تک ڈاکٹر رامنال نے محید کو مرت گوشت کر دیا جی چلے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سموادتہ یوسف مینن جنہوں نے بتایا کہ سڑک درگٹنا میں بیٹے کی موت ہو گئی تو وہیں پتا گھمبی روپ سے ایک غائل ہو گیا گزرات سے یہ لوگ ہریانہ کی اور جا رہے تھے اور اسی دوران اینیانتری تھو کر ان کی کار پولیا سے نیچے جا گئی موسیقی